ویلکم کلاس نائند فورس ان لاز او موشن تو جیسے آپ جانتے ہیں کہ لاسٹ والے لیکچر میں ہم نے لا آف کنسروریشن او مومنٹم بڑھا تھا تو یہ یہاں پہ ہم نے سکپ کر دیا تھا چھوڑ دیا تھا کہ ہم میتھمیٹک نیکس لیکچر میں کریں گے تو یہ اس لیے چھوڑا تھا کہ یہ تھوڑا سا بڑھا ہے آپ کو سمجھے اس لیکچر میں صرف اتنا ہی کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ میں نے لکھا ہوا ہے پہلے پھر بھی آپ کو کوئی پراؤلم آئے تو بتا سکتے ہو مجھے سپوز مان لیجیے کہ ٹو اوبجیکٹ ہیں اے اینڈ بی یہ اے اوبجیکٹ ہے یہ بی با اوبجیکٹ ہے اس کا ماس ایم بند ہے یہ چھوڑا ہے یہ مان لیجیے یہ بڑھا ہے ایسے مان لیا میں نے جہاں یہ بڑھا ہے یہ اے کر لیں گے بعد میں اس کو چینج بھی کر لیں گے کوئی بات نہیں ہے موووینگ انیشل ویلوسٹی یو ون اینڈ یو ٹو یہ اس کی ویلوسٹی انیشل ویلوسٹی یو ون ہے اس کی یو ٹو ہے یہ ٹکرا گیا آپس میں کولیزن ہو گیا کولیزن کا مطلب ہے ٹکرا گیا ٹکرانے کے بعد اس کی ویلوسٹی یہ چھوٹے سے کی یہ بھی چل رہا تھا یہ بھی چل رہا تھا ٹکرانے کے بعد کیا ہوگا یہ چھوٹا سا ہے ٹکرا کے ہو سکتا ہے پیچھے کوئی چلا جائے اگر یہ تھوڑا بہت بڑا ہوگا تو یہ آپ کو شور ہے کہ یہ اگر ٹکرا گیا تو اس کی سپیڈ کم ہو جائے گی اس کی بڑھ جائے گی یہ تو آپ جانتے ہوں اگر کوئی آگے چل رہا ہے پیچھے والا اس سے ٹکر مارے تو یہ تو ہنڈر ون پرسنٹ ہے کہ یہ چاہے بڑا بھی ہے اس کی سپیڈ بڑھے گی تھوڑی بہت تو بڑھے گی نا اس کی سپیڈ بڑھ جائے گی بڑھ کے کیا ہو جائے گی وی ٹو تو اس کی سپیڈ کم ہو جائے گی ہے فائنل وی ون اس کی کم ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ کم ہوگی یو بند سے شوٹی ہوگی یہ یو ٹو سے بڑھی ہوگی یہ بات آپ کو سمجھ آگے ٹھیک ہے نا ٹکرانے کے بعد یہ تو کام آپ جانتے ہو نا آپ کوئی پرسن آگے جا رہا ہے ٹرک اس کے پیچھے لگا تو ٹھیک ہے سکوٹر پہ جا رہا ہے مرسل کوئی چیز آگے پیچھے سے ٹکرائی تو سکوٹر والا تیج ہو جائے گا آگے ہو سکتا ہے گھر بھی جائے مگر تیج ہو جائے گا ٹھیک ہے جو پیچھے سے ٹکرائے گا وہ ہی دیری ہو جائے گا آپ کیرم بوڈ کھیلتے ہو جہاں وہ ایک گیند والی کیا گیم ہوتی ہے ٹھیک ہے جس کو سنوک بول دیں وہ آپ کھیلتے ہو ٹھیک ہے تو آپ دیکھتے ہو اگر ریڈ والی بال جب بلیک والی بال کسی کی بال کے اوپر ٹکراتی ہے تو آگے والی بال تیج ہو جاتی ہے پیچھے بالی بال دیرے ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ٹکرانے بالی دیرے ہو جاتی ہے اب بات یہ اتنی سی ہے اب ہم سمجھتے ہیں کیا بات ہے اس میں مومنٹم کیا ہوتا ہے mass into velocity ہوتا ہے تو velocity کیا ہوئی initial اس کی تھی momentum یہ تھا A کا A والے object کا momentum کیا تھا M1 اس کا mass ہے U1 اس کی velocity اب دیکھئے M1 اس کا mass ہے A کی بات کرتے ہیں تو یہ B کی یہ ٹھیک ہے یہ before collision ہے final momentum after collision یہ before collision ہے اس کو میں B C لکھتا ہوں یہ اس کو میں A C لکھتا ہوں after collision ٹھیک ہے جی before collision after collision میں کوئی نہیں ہمیں collision میں کوئی دلچسپی نہیں ہے دلچسپی ہے before and after ٹھیک ہے final momentum یہ ہو گیا اب F of A B کیا ہوتا ہے change in momentum A کا change momentum کر دیجئے ٹھیک ہے دونوں کو subject کرنا ہے اب بڑا چھوٹا دیکھنا ہے کون سا ہے U والی یہ والا کم ہوگا یہ والا بڑا ہوگا اس لئے V کا آگے رکھنا ہے بس اتنا سا ہی کام ہے V کو آگے رکھنا ہے اس میں کیا ہوگا B والی پارٹ میں کیا ہوگا اس کا بڑھے گا اس کا کم ہوگا تو V2 کو آگے رکھنا ہے ٹھیک ہے sorry V2 کو پیچھے رکھنا ہے U1 کو آگے رکھنا ہے ٹھیک ہے اس میں minus آ جائے گا سا ہندے کو minus لگا دیا ہے ہم نے ٹھیک ہے کیونکہ بیکاؤز نیوٹن نے بتایا ہمیں بھی پتا ہے کہ یہ والی چیز یہ والا بڑا ہے یہ والا چھوٹا ہے ٹھیک ہے یہ بڑھ جائے گا یہ کم ہوگا ہمیں پتا ہے اس بات کا تو anyhow اس کو لکھ لیا یہ number 1 ہو گیا چلنا تو mathematics ہے جو بتا رہا ہے وہ ایسے چلنا ہے V1 V2 V2 ایسے ہی I'm too common نکال لیا ٹھیک ہے rate of change of momentum یہ ہو گیا دونوں کا according to نیوٹن کا تھرڑا بتاتا ہے VA B minus BBA ٹھیک ہے یہ A B ہے یہ A کو B کی طرف جا رہا ہے A B کو A سے B کی طرف B A اس کو B A کر دیا ٹھیک ہے اس کا force جو ہے وہ B A کیا بیکاؤز کیوں کیا بڑے چھوٹے کا چکر رہا ہے ٹھیک ہے بڑے چھوٹے کے قارن اس کو الٹا لکھا ہے B A کیا ٹھیک ہے تو یہ ہم نے ہمارے پاس آپ چاہو تو A B بھی لکھ سکتے مجھے کوئی اتراز نہیں آپ چاہو تو A کو B A B کی طرف جا رہا ہے اس طرف اس کو آفٹر کولیزن کیا ہوا کی B سپیڈ سے ہو گیا A تھوڑا کم ہو گیا ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے B A لکھ دیا ٹھیک ہے ایک چو چینج کر نہیں ہے ہم نے تو یہ ہم نے F A B Is Equal To F B A Newton ثرڑ ہم نے equal کر دیا ٹھیک ہے V1 U1 V2 U2 T T سے T کٹ جائے T کینسل ہو جائے گا اب جو بھی ہمارے پاس آیا بیچ میں ملٹیپلائی ہوا یہ ہمارے پاس V والے ایک طرف کرنے U والے ایک طرف کرنے یہ مائنس کے ساتھ تھا اس لیے یہ پہلے والا مائنس رہا دوسرے والا positive ہو گیا اب V والے ایک طرف کر لیے U والے ایک طرف کر لیے ٹھیک ہے دونوں کو ہم نے الگ الگ کیا تو الگ الگ کرنے سے ہمارے پاس یہ بنا M1 V1 plus M2 V2 is equal کو یہ final V1 کا مطلب ہوتا final اس کا U کا ہوتا ہے initial ٹھیک ہے ایک final ہے دوسرا initial ہے دونوں ہی final momentum جو ہے وہ initial momentum کے برابر اب میں بات بتاتا ہوں اس میں کیا چکر ہے یہ تو mathematic دھنا تو ہم نے پڑھ لیا applications بھی کریں گے ابھی اس کی تو بات کیا ہے کہ اگر کوئی چیز ایک body دوسری body کے ساتھ اکرا جائے mathematic ایسے ہی کرنا ہے mathematic میں کوئی آپ نہیں بولو گے یہ کیا ہو گیا کیوں ہایا کیوں نہیں آیا کیوں نہیں آیا یہ آپ کو understanding ہو جائے گی formula ہی لگانا ہے کچھ نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے force ریٹ وہ کیا ہوا کہ جتنا momentum اس نے loss کیا اتنا ہی اس نے gain کیا جس کا initial momentum تھا اتنا ہی اس کا final momentum ہے اگر آپ چاہو تو یہ دیکھو کہ ایک person آپ کے آگے بھاگ رہا ہے آپ اس کے ساتھ ٹکرا گئے ٹھیک ہے تو وہ اگر آگے کی طرف گرے گا تو ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کہ وہ گر گیا تو آپ ویسے کے ویسے ہی نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ کی force جو ہے آپ کا momentum ہے اس میں چلا گیا بڑی simple سی بات ہے اس کو conservation of momentum بولتے ہیں neither be created nor be destroyed but it can change one object to another وہ ایک object سے تو یہ نہیں ہے کہ وہ کیوں گر گیا وہ کیا ہوا کہ آپ نے force لی اس نے accept کر لی تو اگر تو وہ بھاگ تھا اگر وہ پیر پیچھے کو کرتا تو وہ نہیں گرتا اگر اس نے پیر پیچھے کو کیا ہی نہیں وہ وہ simple سی بات ہیں اب ہم application of conservation momentum دیکھتے ہیں ٹھیک ہے application میں کیا ہے rocket جو جلتا ہے rocket کیسے جلتا ہے کہ وہ اس کا momentum change ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کہ پیچھے کی طرف gas جو اس کے آگ جلتی ہے اس کی gas جتنا پیچھے کو دھکا لگاتی rocket اتنی speed سے آگے کو جاتا ہے آپ جانتے ہو ٹھیک ہے جو gas eject ہوتی ہے اس میں سے نکلتی ہے downwards ٹھیک ہے جتنی تیجی سے نکلے گی اتنی ہی اس کی جیادہ velocity ہوگی بیکاوز وہ gas جتنا ہی اپنا momentum loss کرے گی اتنا ہی وہ gain کرے گا ٹھیک ہے وہ momentum کے طرف جتنی زیادہ speed سے آئے گے اتنے ہی آگے کی طرف وہ زیادہ speed سے جائے گا ٹھیک ہے ایسے ہی flight of jet plane آپ سمجھ دونوں سیم ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی change نہیں ہے چلو ختم ہی ہوگئے میرے گھل سے چلو یہ ہمارے پاس applications تھی تو یہ ثرڈ لاہ کا formula ہمارے پاس ہے تو second لاہ کے formula f is equal to m into a یہ بہت important ہے ٹھیک ہے جہاں f is equal to m v minus u upon t یہ formula ہو گیا ہمارا تو f a b is equal to minus of f b a ٹھیک ہے جی تو یہ بھی ہمارا یہ third لاہ یہ second لاہ یہ force ہے ٹھیک ہے force second لاہ میں آتی ہے لاہ momentum اس ہی بولتے ہیں second لاہ کو first third لاہ کو action and reaction equal and opposite بولتے ہیں یہ first لاہ میں اسے کچھ نہیں آتا ہے ٹھیک first لاہ میں application کو ایس question آس آتی otherwise کچھ نہیں ہوتا ہے یہ چھوٹا سا چپٹر ہے بڑا چپٹر نہیں پہلے بھالا چپٹر تھوڑا length تھی تھا بڑا تھا یہ ہمارا چپٹر جو ہے ہم ncrt questions پہ چلیں گے اس کے بعد ٹھیک ہے پیٹے اوکے good luck take care